اور فرمایا کہ جا کے دیکھو کتنے بڑے بڑے ان کے مقانات ہیں قوم سالح نے جو مقانات بنائے ہیں وہ تبوک کے مقام پر نظر آتے ہیں تبوک جاتے ہوئے راستے میں نظر آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ان مقامات سے جہاں سے کہ آد اور سمود کی بستیاں ہیں یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ یہاں کے کسی کونے سے پانی نہ پیو یہاں کسی جگہ پڑھاؤ نہ ڈالو فورا نکل جاؤ کہ یہ مقام عذاب ہے اور مقام عذاب پر رکنا نہیں چاہیے عزیزانی گرامی اگر ان مقانات کو آپ دیکھیں تو وہ پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں یعنی دروازہ باہر میں در آتا ہے اور پوری کی پوری بلننگ اور بہت بڑی بلننگ محل کا محل پہاڑ کے اندر ہے اور وہ مقانات ابھی تک ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے ہیں اسی لیے قرآن مجید میں بار بار ایک بات آئی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو برباد کیا جو تعمیر میں معاش میں فوجی قوت میں تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے لیکن جب ہم نے ان کو برباد کیا تو ہم نے کوئی دیر نہیں لگائی تو یہ ایک سنت اللہ ہے اللہ کے سنت ہے کہ وہ آخر کار کامیابی دین کو اور اہل دین کو دیتا ہے ہاں اہل دین کو تھوڑی دیر کے لیے پرکھا ضرور جاتا ہے ان کے اخلاص کو ان کی نیک نیتی کو ان کی قربانی کو دیکھا ضرور جاتا ہے اگر وہ اس پہ پورے اتر آئیں تو فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نسرت عام کا اعلان ہو جاتا ہے